اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ و لا خلحی و اصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کلورز اف اسلام میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہے کلسو ہدا وفیان یوسف آج ہم سب ایک ایسے ٹاپک کے تعلق سیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑی باتیں دیکھیں گے جو ٹاپک اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ مشکل سے مشکل حالات ہونے دو تقریف ہو آزمائش ہو یا مان لیجئے کہ سامنے کوئی بھی چیز جو بہت ٹیمٹنگ ہو جو غلط چیز کی طرف آپ کو بلا رہی ہے مطلب بہت دل چاہ رہا ہے غلط چیز کی طرف جانے تو بھی آپ اپنے آپ کو سنبھال لوں گے انشاءاللہ اگر آج کا یہ ٹاپک اچھی طرح سے سن لو اور سمجھ لو اور آج کا ہمارے ٹاپک ہے جننت کیا ٹاپک ہے ہمارا جننت اور یہ سیریز میں ہم جننت کا بیان تھوڑی اپیسوڈز تک دیکھیں گے تاکہ جننت کیسی ہے ہم سب وہ جان لیں مجھے آپ سب پہلے یہ بتاؤ کہ ہم سب کو نیک کام کرنا ہے ہم سب کو اللہ پر ایمان لانا ہے اچھے کام کرنا ہے کیوں کرنا ہے تاکہ ہم جننت پہنچیں اللہ تعالی کوئی انام نہیں دیں گے کہ دیں گے دیں گے اللہ تعالی ایسا انام دیں گے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اتنا اچھا انام اللہ تعالی کہ یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوشش کرو 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 اور لاس میں کچھ بھی نہیں ملے اللہ تعالی اچھی کوششوں کو بہترین انام دے گا قرآن میں آتا ہے کہ اچھے کا بدلہ کیا ہے سوائے اچھا ہی کے جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا لیکن جنت کیسی آپ نے دیکھا ہے نہیں کسی نے دیکھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جنت ایک ایسی جگہ ہے اتنی خوبصورت اتنی اچھی اتنی بڑی لیکن کوئی دیکھا نہیں ہے اللہ تعالی نے قرآن میں بتایا اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں میں بتایا تو ہمیں پتا چلا لیکن ہمارا معاملہ کیسا ہے نا میں آپ کوئی مثال دیتا یہ بتاؤ تو ہمیں پیدا اور بھناatell کیسا بحتیم محمد اور انسان کو اطلب کر بی viendo واپنی بچہ میں بچہ میں بچہ میں بیلے بچہ میں بچہ میں بھٹا بچہ بچہ میں تو وہاں پر بڑی جگہ ہے چھوٹی جگہ ہے چھوٹی جگہ ہے بہت بڑی جگہ ہے بہت بڑا ہاؤزے ہیں نہیں ہے تنگ جگہ ہے اگر سوچو کہ ہم اس بچے سے بات کر ساتے سوچو دو منٹ کے لئے کہ ہم اس بچے سے بات کر اور ہم اس بچے سے کہتے ہیں بچا یہاں باہر ہے ایک بہت بڑی دنیا ہے یہاں پر آسمان ہے زمین ہے یہاں پر بڑی بڑی بیلڈنگیں ہیں یہاں پر ہم بہت سارے لوگ رہتے ہیں بھاگتے دورتے ہیں کام کرتے ہیں ہم لوگوں کے پاس الگلگ ٹیکی ماشین ہے کمپیوٹر ہے لابٹاپ ہے موبائل فون ہے ایروپلین ہے تو یہ سب باتیں وہ بچے سمجھ پاتا نہیں نہیں کیوں کہ اس کی دنیا اس کی دنیا کیسی ہے وہاں پر چھوٹی سی دنیا میں ہے اندھیرے میں ہے تن سی جگہ پر ہے میں اس کو سمجھ میں آیا کہ یہاں یہاں بڑی دنیا باہر ہے وہ باہر آئے گا آگ کھل کے دیکھے گا آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گا تو سمجھ میں آئے گا اچھا اتنی بڑی دنیا ہے نہیں تو پہلے سے سمجھ میں آئے گا اندھر نہیں نہیں اب ہم لوگ یہاں جو اس دنیا میں ہے یہ جو دنیا ہے یہ بہت تھوڑی سی دنیا ہے اور قیامت کے دن وہ دن فیصلہ ہونے کے بعد جو لوگ جنت پہنچ جائیں گے پاس ہو کر تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 17 فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِعَ لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ عَيُنٍ جَزَام بِمَا كَانُ يَعْمَلُونَ کسی بھی نفس کو پتا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہے ان کے لئے مِنْ قُرَّتِ عَيُنٍ آنکھوں کی تھنڈک کی چیزیں جنت میں کیسی چیزیں ہیں آنکھوں کو بہت اچھا لگے گا دیکھ کر آنکھوں کے تھنڈک کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہے ہم لوگوں کو کس نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اچھا جس حدیث میں ایسے آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں کون بتایا گا ایسی حدیث کو حدیثِ قدسی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حدیثِ قدسی حدیثِ قدسی ہے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آدت العبادی الصالحین میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایک ایسی چیز تیار کی ہے ایک ایسی جگہ تیار کی ہے مالا آینن رات جو آنکھوں نے دیکھا نہیں ولا اذنن سمیت کانوں نے سنا نہیں ولا خطرہ علا قلبی بشر نہ انسان کے دل میں خیال آیا آپ کو پتا ہے آپ نے دیکھا ہے کوئی بیوٹفل سینری دیکھئے کوئی بیوٹفل سینری دیکھئے آپ نے ہاں فوٹو دیکھے تھے کیا ریال دیکھے ہو ریال بھی دیکھے ہیں ماشاءاللہ کوئی بیوٹفل سینری دیکھئے کبھی کبھی فوٹوگرارس بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت بیوٹفل جو آنکھوں نے دیکھا ہے وہ جنت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے مطلب وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جنت اس سے بہت اچھی ہے اور جو کان سنے گا جیسے کوئی آپ سے کہے کہ میں نے ایسی جگہ دیکھی اتنی اچھی تھی اتنی اچھی تھی اب آپ سوچ رہے ہو تو جو کان نے سنا اس سے بہت اچھی جگہ ہے انسان کی دل میں خیال بھی نہیں آیا خیال سوچو چلو چلو سوچو آپ سب بھی سوچو کوئی ایسی جگہ کے بارے میں سوچو جو بہت بیوٹفل ہے کوئی ایسی جگہ کے بارے میں سوچو جو بہت بیوٹفل ہے سوچ رہے ہیں آپ لوگ ہاں بہت خوبصورت سی جگہ سینری سوچو سوچا آپ ہیں سوچے سوچو ٹرائے کرو ٹرائے کرو آم تو بہت خوبصورت سی جگہ ایسی بہت بیوٹفل سی جگہ کے بارے میں سوچو اب آپ نے جو بھی سوچا سب سے خوبصورت جگہ جو آپ سوچ سکتے ہیں اس سے بہت 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 اتنا بہت کہ ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے اتنا خوبصورت جگہ جنناT کیسی جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے ایسی جگہ کو جانا ہے جانا ہے نہیں جانا ہے وہاں جا کر رہنا ہے یا سب جا کر آ جانا ہے جا کر وہاں رہنا ہے تھوڑے دنوں کے لئے رہنا ہے ہمیں شاہ میں شاہ رہنا ہے دیکھو وہاں دو جگہ تیار ہیں ایک جگہ ہے جنت ایک جگہ ہے جہنم یہ دو میں سے ایک جگہ جانا ہے ہم میں سے ہر کسی کو جنت جنت جانا ہے یا تو جہنم جانا ہے دو میں سے ایک جگہ اور جیسا ہمارا ایمان ہوگا جیسے ہمارے عمل ہوں گے ہم ویسی جگہ پر ہی پہنچنے والے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے ہمیں بات بتائی تاکہ ہم لوگ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مو دیو سوٹن فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک چابک 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 مالا ہے چابک چابک ہوتا ہے چابک جسے مارتے ہیں چابک ایک چابک رکھنے کی جگہ ایک چابک رکھنے کی جگہ جنت میں یہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے سمجھ جائے آپ سنو دنیا کتنی بڑی ہے مومبئی کتنا بڑا ہے آپ نے دیکھا ہے مومبئی سوچو انڈیا کتنا بڑا ہے سوچو دنیا پوری کتنی بڑی ہے یہ پوری دنیا جتنی بڑی ہے جنت کے اندر ایک چابک رکھنے کی جگہ وہ جگہ یہ پوری دنیا اور جو کچھ اس پوری دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے کیا چیز بہتر ہے ایک چابک رکھنے کی جگہ چھوٹی سی جگہ جنت کے اندر اتنی اچھی ہے ایک چھوٹی سی جگہ ہے اگر آپ کو ایک پاؤں بھی رکھنے مل جائے وہ ایک پاؤں رکھنے کی جگہ وہ اتنی خوبصورت ہے اتنی اچھی ہے اتنی بہترین ہے اتنی پیاری ہے اتنی اعلیٰ ہے کہ پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے اس سے بہتر ہے وہ چھوٹی سی جگہ ہے جنت کی جنت کی چھوٹی سی جگہ بھی اتنی اچھی ہے بتا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ تیار کی ہے کس کے لیے ہمارے لیے اچھا اب یہ بتاؤ وہاں جانے کے لیے بہت لوگ سوچتے ہیں ہم لوگ تو مسلم ہیں ہم لوگ تو جنت ہی جائیں گے یہ بات صحیح گلت ہے صرف نام اگر ہمارا ہو گیا اچھا سا نام ہو گیا کسی کا مسلم نام ہو گیا تو کیا جنت مل جائے گی جنت کی ٹکٹ ہے ہمارے پاس جنت جانے کی ٹکٹ ہے جیسا ٹرین کی ٹکٹ ہوتی ہے ایروپلین کی ٹکٹ ہوتی ہے بس کی ٹکٹ ہوتی ہے تو جنت کی بھی ٹکٹ ملتی ہے جنت جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا ایمان چاہیے اور اعمال چاہیے قیامت کے دن ترازو ہوگا ترازو میں سارے اعمال دالے جائیں گے اگر نیکیاں بھاری ہوگی تو جنت جائیں گے اور اگر گناہ بھاری نکلے تو جہنم میرے بچوں کوئی شورٹ کٹ طریقہ نہیں ہے جنت جانے کا شورٹ کٹ ہے کوئی شورٹ کٹ نہیں نہیں عمل نہیں کرنا ہے لیزی بننا ہے سفت بننا ہے خواہشوں کی پیروی کرنا ہے غلط کام کرنا ہے پھر بھی جنت جانے ایسے ہوتا ہے تو جنت جانے کے لئے کیا اللہ تعالی کیا دیکھتے ہمیں بھیجیں گے جنت ہمارا ایمان اور ہمارے آمال اگر ہمارا ایمان صحیح ہے تو ہم جنت جائیں گے اور اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو جنت نہیں جائیں گے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بچے وہ لوگوں میں سے نہ بنیں جو دنیا میں برے کام کرتے ہیں دنیا میں برے کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں کہ زیادہ لوگ ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر کے لوگ اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوجاتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے اتنے سارے لوگ غلط کام کر رہے ہیں میں بھی غلط کروں گا ایسا سوچتے ہیں لوگ لیکن ہمیں ایسا سوچنا چاہیے نائی ہمیں کیا سوچنا چاہیے صحیح حق بات سچی بات اس پہ چلیں گے انشاءاللہ اب آپ سب بچے آہستہ 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 بڑے ہو رہے ہیں آپ نے اپس اکمرنا وقت زیادہ سب بہتا ہے обязательно ہمارے پڑے ہو کردے START می sword Connect میں وہ طور پڑے ہو رہے ہیں ہمارے پڑے ہو رہے ہیں نہیں کسی اگز اگز سب بہت ماشااللہ كتaman سب بار گزار تھے تن ایروғے ہیں میں اب سب بڑ Writing آپ نے اپنے در assistance پڑalom آپ ڈائریکٹلی پیدا ہوئے تو یہ سائز کے تھے بڑھ رہے ہیں اب بڑھتے 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 آپ ایک ایج پر تہنچیں گے جب آپ کے اندر اور مچورٹی بڑھ جائے گی لیکن اگر آپ اچھی سی عادتیں اپنے اندر ابھی سے پیدا کرو تو آپ تب جا کر فیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تب ہی بھی جا کر پکتا رہے گا کیونکہ کیا ہوتا ہے بچپن سے جو چیز سیکھتے ہیں اس کا اثار زیادہ ہوتا ہے دل پر تو میرے پیارے بچوں میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جنت کیسی ہے اس کے بارے میں سوچو جنت کیسی ہے اس کے بارے میں سوچو انشاءاللہ ہم ایمان کی یہ جو سیریز چلے گی اس کے اندر جنت کے بارے میں کئی باتیں لیں گے اور یہ باتیں لینے میں ہمارا کیا مقصد ہے جنت کے بارے میں چیزیں بتانے میں کیا مقصد ہے آپ میں سے کون بتا سکتا ہے مقصد یعنی گول پاپس کیا وجہ ہے جنت کے بارے میں کیوں دیکھنا ہے جنت کے بارے میں اچھے عمال کریں گے دیکھو very good mashallah کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کو دکھرا کیا ہے دنیا میں ایسا دکھے گا آپ کو کہ میں غلط کام کروں گا اتنا سہرا مجھے مل جائے گا اور صحیح کام کروں گا تو صرف یہ ہی ملے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاں دنیا میں کیسا دکھتا ہے کئی بار کہ غلط کام کر کے حرام چیز کر کے حرام کھا کر غلط کام کر کے آپ کو اتنا سارا مل جائے گا ایسا کبھی کبھی دکھتا ہے ہوتا نہیں ہوتا یہ ہے کہ جتنا رزق اللہ نے آپ کے لئے رکھا ہے آپ کو اتنا ہی ملے گا لیکن دکھتا ہے کبھی کبھی کہ اتنا سب مل جائے گا لیکن غلط ملے گا اور صحیح کروں گا تو صرف اتنا تو آپ لوگ کیا چوز کروں گا صحیح یا غلط کام یا زیادہ کام یا زیادہ تو چیز ہے کام کام صحیح چلے گا زیادہ ہو غلط نہیں چلے گا زیادہ بھی ہو لیکن غلط ہو تو نہیں چلے گا تو آپ کو ایسے وقت پر کیا یاد کرنا ہے یہ تھوڑا بھی ہو صحیح ہو یہ جنت لے جائے گا آپ کو یہ زیادہ ہے لیکن غلط ہے یہ جہنم پہنچائے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آنگ کو خواہشات سے گھیرا گیا ہے کیا چیز سے گھیرا گیا ہے خواہشات مطلب آپ خواہشات کو پیروی کرو بس خواہشات کہ مجھے خواہش میری یہ ہو رہی ہے کہ کسی کو پریشان کروں میری خواہش یہ ہو رہی ہے کہ کسی کا مزاق اڑا ہوں میری خواہش یہ ہو رہی ہے کہ کسی کو جا کر ٹربل کروں میری خواہش یہ ہو رہی ہے کہ کسی کی چیز لے لوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ یہ خائشات کو کیا چیز کو گھیری ہوئی ہے آنگ کو مطلب یہ خائشات کے پیچھے جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے آنگ میں پہنچیں گے جہانم کی آنگ میں پہنچیں گے خائشات کے پیچھے جائیں گے کہاں پہنچیں گے جہانم کی آنگ میں پہنچیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُجِبَتِ الْجَنَّةِ بِالْمَقَارِحِ اور جنت کو کراہت والی چیزوں سے گھیرا ہوا ہے جنت جو گھیری ہوئے وہ کہا کیا چیز سے گھیری ہوئے کراہت کراہت میننگ جو چیز دفیکل لگتی ہے جو چیز دفیکل لگتی ہے اب نماز پڑھنا ہے جن میں کتنی بار پانچ بار فوجر کی نماز کب ہوتی ہے صبح صبح سنرائز سے پہلے آباد میں سنرائز سے پہلے آپ کو صبح میں اٹھنا ہے اپنی نین کو چھوڑنا ہے مکار کراہت لگتی ہے دفیکلت ہوتا ہے اسی طرح اگر کوئی کہا ہم اسے کہے یہ نا ایزی انکم ہے حرام انکم ہے حرام کھانا ہے مد کھانا یہ حلال ہے یہ ہی کھاؤ تو دفیکلٹی اس میں دکھ رہی ہے حلال کام کے لئے محنت زیادہ کرنا پڑ سکتا ہے نو پرابلم اپنے آپ کو غلط چیز سے روکنا ہے تو یہ کیا ہے مکار ہے ہم دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر پیسہ ہے آپ کے پاس پیسے میں سے کیا دینا ہوتا ہے فرض کمپلسری زکاة اب وہ پیسے زکاة دیں گے تو پیسے کم ہوتے ہیں آپ بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں حقیقت میں بڑھتے ہیں لیکن دکھتا کیا آنکھوں کو کم ہو رہے ہیں تو یہ دفیکلٹ ہے کہ نہیں لگ رہا ہے دیکھو یہ دفیکلٹ ہوتا ہے لیکن یہ کہاں پہنچائے گا جنت یہ سارے کام کہاں پہنچائیں گے ہمیں جنت پہنچائیں گے اسی طرح میرے بچوں بہت سارے ایسی چیزیں ہج کرنے جا رہے ہیں تو بھر میں بیٹھے بیٹھے ہج ہو جاتا ہے نہیں جانا پڑتا ہے کہیں جانا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے سعودی سعودی وہاں مکہ میں جانا پڑے گا وہاں ہی جا کے ہج ہوگا کہ آپ کی گلی میں ہج ہو جائے گا نہیں تواف کریں گے اجر ملے گا کہاں تواف کریں گے گلے میں اپنی ایریا میں گل گل چکر کٹ لوں گا ملے گا آپ کو اجر نہیں ملے گا تو ہم دیکھتے ہیں رمضان میں روزے روزے میں کیا کرنا پڑتا ہے کھا بھی سکتے ہیں نہیں کھانا پانی چھوڑنا پڑتا ہے لیکن ملتا کیا ہے اجر ملتا ہے جو اجر ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں کہاں پہنچائے گا جانت انشاءاللہ میرے پیارے بچوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جنت کے سامنے اپنی نظر رکھو آپ لوگ وہ یہ دنیا میں لیکن نظر کا رکھو جانت انشاءاللہ رکھیں گے تو جنت کے بارے میں کچھ چیزیں اگر آپ کو پتا ہو تو کام آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم لوگ کیا کریں گے انشاءاللہ جنت کے بارے میں کچھ کچھ چیزیں انشاءاللہ سیکھیں گے کس مقصد سے مقصد کا مطلب ہے پرپس وجہ کس وجہ سے تاکہ ہم انشاءاللہ بہت اچھی بات بولے کس سے بولو ہمارا دل ہوگا جنت میں ماشاءاللہ بہت اچھی بات بولے بارک اللہ تاکہ ہمارا دل ہو ہمارا دل ہو مجھے جنت جانا ہے جانا ہے کیونکہ جتنا معلوم کریں گے اتنا دل چاہے گا اور جتنا دل چاہے گا آپ اتنے اچھے کام کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اتنی خواہشات کی پیروی سے دور بھاگ کر صحیح راستہ چاہے کم اٹریکٹیو دکھیں سوچو اگر آپ کسی کا مزاق اڑھا ہے تو لوگ بلتے ہیں ہا 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 میں تو ہس رہا ہوں انجوائے کر رہا ہوں لیکن یہ چیز کہاں لے جا رہی ہے جہنم یہ شہواد یہ خواہشات کی پیروی سے پہنچائے گی کہاں جہنم جہنم کی طرف ایک قدم بڑھ گیا نا کسی کو تکلیف پہنچائے اچھا کام ہے برا کام ہے برا کام ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں اب وہ چیز کہاں پہنچا رہی ہے ایک شخص کو کچھ قدم بڑھ گیا آگے کس دریکشن میں بڑھے جہنم کی طرف تو آپ کے سامنے ایسا ہوگا کتنے بورنگ ہو تم خدا تم کسی کا مزاق بھی نہیں اڑاتے ہو کلسم تمہیں جنت جانا ہے مجھے ہم لوگوں کو خوش کریں گے کہ اللہ کو خوش کریں گے اللہ کو لوگ چاہیں گے کہ بھئی سفیان تم کیسے کسی بھی بوائی کو پیٹتے نہیں ہو کسی کو تھوڑا دادا کی نہیں کرو کسی کو پریشان کرو بہت مسائے گا کیسے بورنگ بوائی ہو تم کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہو تو تم کس کی بات مانوں گے اللہ کس کی بات مانوں گے اللہ دادا کی نہیں کروں گے نہیں کیوں düşیں کونی نہیں اس کیوں کرا اگر ت stainless��ą رضا جننت کا چانت خرچ کرے گا جننت کی تو جانات ہے جانات ٹ 자� habitat ہائے تیج دائم وقت وہ جنہوں نے دیکھا نہیں کانوں نے سنت نہیں ہی سنت نہیں جب بچی خیلی دیکھا نہیں равствуйте اینہوں نے دیکھا نہیں کانوں نے دیکھا نہیں دلوں نے سوچا نہیں یعنی دل سوچ کے سوچ کے سوچ کے سوچ کے سوچ کے جو سوچ سکتا ہے اس سے بہت اچھی جگہ ہے جنت آنکھیں دیکھ دیکھ کے دیکھ کے جو بیس دیکھ سکتی ہے اس سے بہت اچھی جگہ ہے جنت اور کان سنتے ہیں ایسی جگہ ایسی جگہ اس سے بہت اچھی جگہ ہے جنت ایسی جگہ جانا ہے آپ کو اچھا آپ سب کو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت ابھی ہم لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپ میں سے کسی پتا ہے تو بتاؤ کہ اب ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ٹائم پر اس ٹائم پر جنت تیار ہے یا نہیں تیار ہے تیار ہے ابھی سے تیار ہے کہ قیامت کے دن تیار ہوگی تیار ہے ابھی سے تیار ہے ابھی سے تیار ہے صحیح جواب کیا ہے ابھی سے تیار ہے کوئی بات نہیں صحیح جواب کیا ہے ابھی آگے دو خورت ابھی سے تیار ہے جنت ابھی سے تیار ہے ready ہے ready ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد جائیں گے قیامت کے دن حساب حساب ہوگا حساب ہونے کے بعد جا کے دیکھیں کہ جنت کہاں ہے تو بولے انڈر کنسٹرکشن ریڈی نہیں ہے ایسا نہیں ہونے والا ہاں ایسے نہیں ہونے والا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ عبران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر 133 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِمْ مِرْبِّكُمْ جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں وَجَنَّتِنْ أَرْضُهَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ اور ایک ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین زمین جتنی ہے اُعِدَّتْ لِلِمُتَّقِيمُ جو اللہ نے تیار کیا ہے تقوی والوں کے لئے درنے والوں کے لئے جو اللہ سے درتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اُعِدَّتْ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ریڈی کر کے رکھا ہے کس کے لئے تقوی والوں کے لئے اللہ سے درنے والوں کے لئے تو آپ لوگ جلدی کریں گے نہیں کریں گے نیک کام کرنے میں نیک کام کرنے میں لیٹ کرنا چاہیے کیا جلدی کرنا چاہیے نیک کام کرنے میں سوچیں گے ہم لوگ بعد میں نیک کام کریں گے ابھی آپ ایٹی ایس کے ہیں بولے میں ایٹی ایس کیوں کہ نیک کام کروں گی ہاں جلدی کریں یا لیٹ کریں گے جلدی کریں گے جلدی کریں گے لیٹ کریں گے کیوں جلدی کریں گے اگر ہم لوگ پہلے میں آگے.: ہاں تواب کوئی آگے مر گیا تو ملکALD مر گیا آپ کیا بھی ماشا اللہ بارک اللہ فکر صحیح جواب کبھی مر گئے تو اور بتاؤ کیوں لیٹ نہیں کرنے چاکہ کیوں کہ کبھی اچھے کام میں لیٹ نہیں کرنا چاکہ لیٹ نہیں کرنے، کیا ہاeiание اس آیت میں آ 여러�حافظ راس PD اور ایک ایسی جنت حاصل کرنے میں سائز کتنی جنت کی آیت ہے آسمان سے زمین تک چوڑی ہے آپ نے دیکھا آسمان دیکھا آسمان یہ جو آسمان دیکھ رہا ہے یہ دنیا کا آسمان ہے اس کے اوپر اور اور بہت سارے اوپر اوپر آسمان ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قائنات بنایا ہے بہت بڑی دنیا بنایا ہے اور یہ آسمان سے زمین تک کا جتنا گیپ ہے یہ جنت کی سائز ہے ملہ آپ کو جو جنت میں لے گی چھوٹا سا کمرہ میں لے گا چھوٹا سا روم دیکھا آپ نے چھوٹا سا کوئی روم دیکھا ہے کبھی چھوٹا سا روم نہیں ملنے والا جنت میں کہ جنت میں چھوٹا سا روم ہے آپ کہا اتنی سائز کا ہے کہ سائز میں ہاتھ کھچو تو ہاتھ دیوار پر لگیا ہے ایسا نہیں ہونے والا ہے جنت کتنی بڑی ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ماشااللہ بلکل صحیح جس کی چوڑائی آسمان سے زمین تک آسمان اور زمین کے بیچ کا جو gap ہے وہ ہے جو انت اور سائز تو ان نے دیکھا قولٹی کیا ہے سائز ہے ایک چیز کو قولٹی جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز ہوتی ہے بہت خراب قولٹی کی ہوتی لیکن بہت ساری ہوتی ہے اور کوئی چیز ہوتی ہے جو بہت اچھی قولٹی کی ہوتی لیکن بہت تھوڑی ہوتی ہے جیسے ریتی ریتی بہت زیادہ ہے کہ سونا زیادہ ہے ریتی مالوں میں ہے ریتی سائنڈ ہاں سینڈ زیادہ ہے کہ سونا زیادہ ہے سینڈ سینڈ بہت سارا ہے نا سونا کم ہے نا کیونکہ سونا چمک رہا ہے اچھا خوبصورت سا میٹے لے ہے بہت کم ملتا ہے اور ریتی کیا ہے بہت ساری ملتی ہے تو جنت کیسی ہے بڑی بھی ہے اور اچھی بھی ہے کتنی آپ نے دیکھا رہا ہے حدیث میں نے بتایا تھا کونسی حدیث بتایا تھا کون بتایا گیا آسمان سے زمین میں نے ایک حدیث بتایا تھا اس کی کولٹی کے بارے میں کہ جنت میں ایک ایک جگہ ایک چابک رکھنے کی جگہ اسے بھی اچھی ہیں جنت چابک رکھنے کی جگہ جند میں کیا چیز سے اچھی ہے ح주 پوری دنیا اور دنیا میں ساری چیزے اس سے بہت اچھی ہیں ایک چابک رکھنے کی جگہ اگر آپ کو ایک پاؤ بھی رکھنے کیں مل گیا جنت میں تو یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں سے 구�هت اچھی ہے اور لیکن جنت میں صرف ایک پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو آپ کو کتنی جگہیں ملے گی وہاں پہنچ جاؤ تو اردو حس سماواتو والار ہے نا اردو حس سماواتو والار میرے بچوں ایسی جگہ کے لئے آپ کو کوشش کرنا پڑے گا فری میں نہیں ملنے والی اور کوشش کریں گے تو یقیناً ملے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوشش کی کہ کچھ ملائے نہیں ہے ایسا نہیں ہونے والا تو اب جب وقت ہے اس وقت کو جانے نہیں دینا غلط چوائس نہیں کرنا لالچ میں مت آنا لالچ بلکہ کوشش کرو اس صحیح چیز کے لئے بھلی مشکل ہو بھلی تھوڑی تکلیف ہو لیکن صحیح راستے پر انشاءاللہ رہیں گے اسی ارادے کے ساتھ آج کی اپیسوڈ ختم کرتے ہیں دیکھتے نہیں ہمارا پروگرام قدر و اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ